اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شور ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کریں یاد رکھیں کہ جو سوالات آپ ویڈیو یا آوڈیو میں بھیجیں گے ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چننے گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کا تعلق عمل سے ہو کسی کو اس کی ضرورت ہو سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آر تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس جو سوالات ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں کوئی سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال تو کیا جب وہ مچھلیاں آم ٹھیٹوں میں رہے تو یہ آم آدمیوں سے پتڑ سکتا ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں گوپال گنج بیہار سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کے ہاں کسی نے تالاب میں مچھلیاں پال کے رکھی ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو آس پاس کے جو کھیت ہیں پانی جب بھر جاتا ہے تو مچھلیاں ان کھیتوں میں چلی آتی ہیں بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ جب وہ مچھلیاں ہماری کھیت میں آ جائیں تو ہمیں پکڑ سکتے کی نہیں حالانکہ ساتھ میں یہ بھی ازاد کر رہے ہیں کہ جیسے پانی کم ہوتا ہے تو وہ مچھلیاں واپس اس تالاب میں چلی آتی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ بارش کے ویسے جو مچھلیاں ان کے تالاب میں آ جاتی ہیں ان کو پکڑ سکتے ہیں کی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے ہیں وہ آپ کے مچھلیاں تھوڑی ہے کسی اور کی مچھلی ہے اور کسی وجہ سے آپ کے کھیت میں آ رہی ہو بارش کی وجہ سے جو کسی کے بس میں نہیں یہ قدرتی چیز ہے اور یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں واپس چلی آتی ہے تو کچھ دیر کے لئے بارش کے ویسے اگر وہ آپ کی گھر آگے اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کو پکڑ لیں گے کسی نے بکریاں پال کے رکھی ہیں اب وہ کہیں بکریوں کا جھن لے کے جا رہا تھا بارش ہونے لگی اب بکریاں بھاگ کے کسی کے گھر میں چلی گئے ہیں تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ کہہ دے کہ نہیں ابھی میرے گھر میں آگئی اس لئے اب میری ہے نہیں بھئی کسی وجہ سے کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں آپ کے ایریے میں آپ کے زمین میں آ جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے مالک بن گئے آپ اس کو لے سکتے ہیں اگر ان چیزوں سے آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اس کو لے کے آپ بات کر سکتے ہیں اس کو ایشو بنا سکتے ہیں اس کا کیا کریں لیکن کوئی بھی جانور کوئی بھی چیز کسی اور کی ہے اور آپ کی دھر میں اتفاق سے آگئی آپ کے زمین میں آگئی تو آپ جو ہے اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے ہیں خاص طور سے اس مسئلہ میں جس میں آپ بہت عوازے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ مشلیاں اسی کی ہیں اور بعد میں اسی طالعہ میں چلی بھی جاتی ہے ہاں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا طالعہ بہت بڑا کھیت ہے چاروں طرف مشلیاں مشلیاں ہیں کوئی تمیز نہیں رہے گی کون مشلی کس کی ہے تو ایک الگ بات تھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت تھی کہ کیا اس کی صورتحال ہے لیکن آپ نے جو شکل بتلائی ہے اس میں تو کوئی گنجائش نہیں کہ آپ ان مشلیوں کو پکڑ لیں اس لئے صاحبِ تعالی کیوں مشلیاں ہیں وہیں ان کا مالک ہے آپ کو انہیں نہیں پکڑنا چاہیے امیدی کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم میرا نام محمد زفر انساری ہے میں کھلکتہ کا رہنے والا ہوں شیخ میرا سوال صرف یہی ہے کہ والد صاحب اگر تمباکو سگریٹ وغیرہ لانے کو کہیں تو اسے انکار کیا جا سکتا ہے جزا کر اللہ خیر یہ ہمارے بھائی صاحبیں محمد زفر انساری صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر والد صاحب سگریٹ بیڑی لانے کے لئے کہیں تو کیا انکار کیا جا سکتا ہے کہنا چاہتے ہیں کہ بیڑی سگریٹ تو حرام ناجائز ہے تو ناجائز کام مگا رہیں تو ایسا کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے شیخ بن باز رحم اللہ شیخ بن عثمین رحم اللہ کے سامنے بھی ایسے سوالات رکھے گئے ان کا جواب یہی تھا کہ یہ گناہ کے کام ہے اور گناہ کے کام میں کسی کا کوئی تعاون نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو گناہ کی چیز ہو سرکشی کی بات ہو اس میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں ہونے چاہیے اور احادیث میں والدین کی اطاعت کا جو حکم ہے ان کے ساتھ اس میں سلوک کا جو حکم ہے تو وہیں پر دوسری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اصولی بات کہی ہے یہ ایک اصول حدیث بھی ہے اس مفہوم کی اور ایک اصول ہے ایک قائدہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی یعنی جن کی اطاعت کا حکم ہے جیسے والدین کی اطاعت ہیں حکام کی اطاعت ہے عمرہ کی اطاعت ہے اسابدہ کی اطاعت ہے بڑوں کی اطاعت ہے وغیرہ وغیرہ شوہر کی اطاعت ہے تو مخلوقات میں کسی طبقی کی اطاعت کا جو حکم ہے دوسرے لوگوں کے لیے یہ حکم اطاعت کا مشروع تھے اس بات سے کہ سامنے والے کا حکم مبنی بر معاصیت نہ ہو گناہ کا حکم نہ ہو تو خلاصہ یہ کہ یہ غلط کام ہے اس لئے اس میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے البتہ ایک بات واضح رہے کہ والدین کا مقام بہت بڑا ہے اگر وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت ہونی چاہیے اب ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے باپ کا کوئی کہنا نہیں مانتا اور باپ جب سگریٹ لانے کا حکم دیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے تو بے شک سگریٹ والے معاملے میں وہ اطاعت نہ کرے لیکن جو دوسرے معاملات ہیں اس میں اطاعت کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اولاد میں اپنی یہ عادت بنا رکھی ہے کہ ماں باپ کی بات نہیں ماننے گی اب ان کو ایک نکتہ کہیں پہ مل گیا اب اس کو لے کے وہ سوال کرنا شروع کر دیں تو یہ مناسب میں ہے بات صحیح ہے کسی گریڈ یا جیسی جو بھی حرام چیز ہو اس میں بات نہیں ماننی چاہیے لیکن حلال کام کا جو حکم ہے دوسری جو چیزیں ہیں وہاں پہ تو باپ کی مکمل اطاعت ہونی چاہیے امیدی کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد علی مومین اور میں جھار کھنکا رہنے والا ہوں ابھی میں فی الحال میں اندر میں کام کرتا ہوں میں ایک شیف ہوں میرا سوال ہے کہ آمین زو سفینہ افضل ہے یا دھیرے سے کیونکہ میرے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے دعا جتنا آجتے دھیرے سے کہو تو ایک نفست آواز میں کہو جتنا تمہارے لئے بہتر ہوگا اور وہ چار پانچہ دیشے بھی پیسکون ہوں نے سلام علیکم کی وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور دھیرے سے مانگی تھی اللہ کو وہ بہت پسند تھی پسند آئی اور میں نے ان کو چار پانچ حدیثیں پیسکیں اس میں آمین زور سے پہنے کا بتایا زارہ لیکن اس کو وہ مان تو رہے ہیں لیکن یہ بول رہے ہیں کہ وہ افضل نہیں ہے تو آپ سے ترخواست ہے کہ آمین زور سے پہنے افضل یا دھیرے سے بتا رہے تاکی میں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال ہے کہ آمین زور سے کہنا چاہیے یا آہستہ افضل کیا ہے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ حدیثیں جن میں آمین زور سے کہنے کی باتیں ہیں جیسے کہ سننے نبی داد وغیرے کی حدیثیں بلکہ سعی بخاری کی بھی حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام غیر المغذوبی علیہم وغدالین کہے تو تم آمین پہو تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ امام آمین زور سے کہے گا اور مقتدی کے بارے میں بھی کئی روایت مصنف عبدالرزا کے سنن بحیقی ہے کہ صحابہ گرام نواز پڑھتے تھے تو مسجد آمین کی آواز سے گون جاتی ہے تو کئی حدیثیں امام کے تعلق سے بھی معموم کے تعلق سے بھی امام کے تعلق سے مقتدی کے تعلق سے اور یہاں مسئلہ ان احادیث کو ماننے نہ ماننے کا نہیں ہے کیونکہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ احادیث پیش کی تو سامنے والے نے ان احادیث کا انکار نہیں کیا ان کا رد نہیں کیا بلکہ سامنے والے کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ لیکن یہ افضل نہیں ہے یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے زور سے آمین کہی جا سکتی ہے لیکن یہ بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ پست آواز میں آمین کہی جائے اب یہ کہنے کے لیے جو دلائل انہوں نے دیئے ہیں بھائی صاحب کے سامنے جو بھی تھے انہوں نے جو دلائل دیئے ہیں وہ قرآن کی کچھ آیات ہیں کہ آہستہ سے کسی نے دعا کی اللہ تعالیٰ کو پکارا یا ایک عمومی بات اصول کہ دعائیں آہستہ کرنی چاہیے پست آواز میں تو دیکھیں جہاں تک اس اصول کی بات ہے کہ دعاوں میں اصل تو یہی ہے اسران یعنی آہستہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اصول اپنی جگہ پر بلکل درست ہے کہ دعائیں آہستہ کہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو دعا کرنا ہو تو پست آواز میں آہستہ شور نہیں کرنا چاہیے اس کا بہت زیادہ پرچان نہیں کرنا چاہیے اصل یہی ہے لیکن اگر کہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت مل رہا ہے کہ یہاں پہ جو دعا ہو وہ بلجہر ہو تو وہاں ہمیں جہر کے ساتھ ہی دعا کرنی ملی مثال کے طور پر نماز دیکھیں آپ نماز اور نمازی کا مسئلہ ہی ہے آمین تو آمین سورہ فاتحہ کے بعد کہی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ یہ بھی دعا ہے سورہ فاتحہ یہ بھی دعا ہے اہدین سرات المستقیم اے اللہ تعالیٰ ہمیں سرات المستقیم پر چلا یہ بھی دعا ہے لیکن یہ ان نمازوں میں باعواز بلند پڑھی آتی ہے سورة الفاتحہ امام ان نمازوں میں باعواز بلند پڑھتا ہے جن نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے با آواز بلند پڑھنا ثابت ہے اب یہ جو اصول ہے قائدہ ہے نا کہ دعائیں آہستہ کہنی چاہیے اب کوئی اس کو یہاں پہ اپلائی کرنے لگے تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ قائدہ اپنے یہاں پر صحیح ہے کہ دعائیں آہستہ کہنی چاہیے لیکن ایکسپشن ہے اس میں کہ جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرحت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ آپ نے با آواز بلند وہاں پہ کا مسئلہ ہو یا آمین کا مسئلہ ہو تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا کہ آپ نماز میں اس چیز کو با آواز بلند کہتے تھے اس دعا کو با آواز بلند پڑھتے تھے تو ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے گے خلاصہ یہ ہے کہ بات اپنی اگر پر صحیح ہے کہ دعائیں آہستہ ہونی چاہیے لیکن جہاں دعائیں با آواز بلند ثابت ہے وہاں با آواز بلند ہی پڑھنا چاہیے وہی بہتر ہے اور یہ جو لوگ یہ قائدہ ہر جگہ فٹ کرتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نماز میں اور وہ بھی اس جگہ یہ قائدہ فٹ کرتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے با آواز بلند پڑھنا ہے اور دوسرے کئی ایسے مقامات جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثبوت بھی نہیں ملتا ہے وہاں پہ یہ قائدہ ان بھائیوں کو یاد نہیں آتا ہے مثال کے طور پر کوئی اجتماع ہے کوئی پروگرام ہے تو وہاں پہ دیکھئے آواز بلند دعا کی جائے گی لوگ آمین بھی کہیں گے سب کچھ ہوگا لیکن وہاں یہ نہیں یاد آئے گا کہ دعائیں آہستہ ہونی چاہیے آمین آہستہ کہنا چاہیے وہاں یہ سب یاد نہیں آئے گا لیکن نماز میں نہیں نماز میں آہستہ ہونی چاہیے تو دیکھئے نماز ایسی چیز ہے جب ہم کہتے ہیں نا تقبیر تحریمہ اللہ حبت تو ہمارے لئے سب کچھ حرام ہو جکا ہے تقبیر تحریمہ تحریمہ کا مطلب حرام کرنے والی چیز تو یہ تقبیر نے سب کچھ ہمارے لئے حرام کر دیا اب وہی کریں گے جو ثابت ہے تو جب نبی سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہاں پر آپ نے باعوازے بلند یہ پڑھا ہے یا پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہم وہاں پر باعوازے بلند پڑھیں گے اور یہی افضل اور بہتر ہوگا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلہ سوال اسلام علیکم میعہ نام سیکھ ازر الدین ہے میں ایک کولکتہ سے ہوں مجھے پوچھنا ہے کیا مٹی کے جو پرندے ملتے ہیں تو کیا اسے گھر میں سجانے کے طور پر لگا سکتے ہیں رزاک اللہ و خیران ایک باعث آپ نے کہا کہ مٹی کے پرندے ملتے ہیں کیا انہیں گھر میں سجانے کے لئے رہ سکتے ہیں جی بالکل نہیں اس کی قطن گنجائش نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے سے منع فرما دیا ہے اور تصویر بنانے والوں کے لئے وعیدیں سنائی ہیں بہت ساری حادثیں بار بار آپ کے سامنے پیش کیا چکی ہیں اس لئے جب یہ بات مسلم ہے کہ تصویر حرام ہے تو بلا ضرورت اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تصویر کی گنجائش وہیں ہو سکتی ہے جہاں اس کی کوئی ضرورت ہو شرعی ضرورت ہو یا کسی طرح کی کوئی ضرورت ہو اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش بھی ملتی ہو لیکن یہ جو شکل آپ نے بتائی گھر کی تظیم گھر کو سجانے کے لئے تو یہاں جاندار کی تصویر وہ کسی بھی شکل میں ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون سی قسم کا کفارہ دینا ضروری ہے بتا دیجئے السلام علیکم بھائی صاحب ان کا پوچھنا ہے کہ کون سی قسم کا کفارہ دینا ضروری ہے تو دیکھیں وہ قسم جو لغو نہ ہو یہ قسم ایسی ہوتی نا ایسی ہی آدمی قسم کھاتا رہتا ہے آدھی ہوتا ہے اللہ قسم اللہ قسم کرتا رہتا ہے تو اس کو لغو قسم کہتے ہیں حقیقت میں اس کی وہ سنجیدہ نہیں ہوتا ہے قسم کے لئے وہ سنجیدہ نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے ایسی ہی ایسی قسم جو معاصیت کے لئے ہو جیسے اگر کسی نے کہا کہ اگر اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں شرک کروں گا میں فلان بودھ کو سجدہ کروں گا یا فلان جو ہے قبر کو سجدہ کروں گا تو یہ جو معاصیت کی قسم ہے اس میں بھی کوئی کفارہ نہیں ہے بلکہ وہ توبہ کرے گا نہ کوئی کفارہ یہ سرے سے جو اس کا قسم کھانا تھا اس کی کوئی گنجائش نہیں کیا اور جس عمل کو سامنے رکھ کر اس نے قسم کھائی ہے وہ عمل بھی شرک گناہ ہے اس لئے یہاں کفارہ نہیں ہے کفارہ وہاں ہے جہاں کوئی جائز کام ہے جائز کام ہے اور آدمی نے اس کو کرنے کے لئے قسم کھائی ہے تو اس کے لئے کفارہ ہے تو کوئی بھی جائز کام ہے اچھا کام ہے ٹھیک کام ہے اور اس کے لئے اس نے قسم کھائی ہے تو اس کے لئے کفارہ ہے البتہ اس حصلے میں بھی اگر کچھ استثنات ملتے ہیں احادیث وغیرہ میں تو اس کو الگ کیا جائے گا لیکن یہ دو چیزیں اگر آپ نکال دیں ایک تو یہ کہ جو لغو قسم ہے اس کا کفارہ نہیں ہے اور دوسرا وہ کہ جو حرام کام ہے جیسے شرک وغیرہ ہے تو اس کے لئے قسم کھایا ہے تو اس کی توبہ کرے گا کوئی کفارہ نہیں ہے ہاں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جسے زہار وغیرہ کا مسئلہ ہے اگر آدمی نے ایسا کہ دیا انتی علیہ کا زہری امی تو وہاں پہ اس کو بھی قسم میں شمار کیا آتا ہے اور وہاں پہ کفارہ کی بات ہے لیکن عام طور سے کفارہ وہیں ہے کہ کوئی حلال کام ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ نے وعدہ کیا قسم کھائی اور وہ آپ نے نہیں کیا تو وہاں پہ آپ کو کفارہ دینا پڑے گا امیدی کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم جناب میرا نام کاملان ہے اور میں گورے گاؤں ممبئی میں رہتا ہوں جناب میرا سوال یہ ہے کہ جو رفائے سبابہ کا مسئلہ ہے اس کو واضح کر دیجئے کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ اتہیات ہونے کے بعد جب دعائے ماسورہ پڑھا جاتا ہے تب کرتے ہیں تو اس میں اصل بات کیا ہے حقیقت بات کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اگر جماعت تشہود میں ہو اور کوئی شخص پیچھے سے آئے تو جماعت آلریڈی تشہود میں ہے تو جو مقتدی آئے بعد میں پیچھے سے تو وہ قادے میں جائے گا اور وہ کیا پڑے صرف اتہیات پڑے کیونکہ یہ امام کا آخری تشہود ہے تو مقتدی کیا کیا پڑے صرف اتہیات پڑے یا اتہیات کے بعد درود بھی پڑے اور دعا بھی پڑے السلام علیکم یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا دو سوال ہے دو سوال ہم نے کیا پہلا ہے رفعی صاحب بابا کے بارے میں کہ تشہود میں جب ہم شہادت کی اونگلی کو اٹھاتے ہیں تو کب اٹھائیں گے کس وقت اٹھائیں گے کب تک اٹھائیں گے تو اس بارے میں ہماری نظر میں جو صحیح بات ہے وہ یہ یہ سنن نصیح کی روایت کان یدو بھی ہا کہ آپ اس کے ذریعے سے دعا کرتے تھے تو شروع سے لے کر اخیر تک یعنی تشہود میں بیٹھیں گے تو آپ ابتداء سے لے کر اخیر تک رفعی صاحب بابا کریں گے یہ سنن نصیح وغیرہ کی روایت ہے شیخ خلبانی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقع ہے اس میں یہ اختلاف ہے کہ اٹھانے کے بعد اس کو حرکت دیں گے یا نہیں دیں گے سنن نصیح کی روایت میں حرکت دینے کی بات ہے اور شیخ خلبانی رحمہ اللہ کی بھی یہی تحقیق ہے حرکت دیں گے اور بہت سارے اہل علم کی یہی تحقیق ہے اس پر باقعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور کچھ دوسرے اہل علم ہیں وہ حرکت کے قائل نہیں ہیں لیکن اشارے کے قائل ہیں ان لوگوں نے بھی اپنے موقع پر کتابیں لکھی ہیں اس میں شیخ خلبانی رحمہ اللہ ایک بڑا نام ہے اور اگر کسی کو اتمنان ہے تو ان کے موقع تو مطابق عمل کرنا چاہیے تو ان کا موقع ہے یہ شیخ خلبانی رحمہ اللہ کہا کہ شروع سے لے کر آخر تک اشارہ ہونا چاہیے یا اگر آپ اشارہ نہیں مانتے ہیں تو جو رفع ہے شہادت کے حضرت کو اٹھانا وہ بھی شروع سے لے کر آخر تک ہونا چاہیے ایسا کسی حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ صرف کسی ایک موقع سے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب شہادت کا ذکر آئے گا اشہدو اللہ الہہ تو وہاں پر اٹھانا ہے جیرانا ہے تو یہ بے بنیاد بات ہے کسی بھی حدیث میں میری معلومات کی حد تک کسی بھی صحیح حدیث میں یہ وارد نہیں بلکہ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے باہر لوگ کبرانی سے ایک روایت پیش کر کے زبردستی وہاں سے یہ دکھانا چاہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہاں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ پورے تشہد میں یہ عمل کرنا چاہیے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کی کوئی مسبوق یعنی بعد میں کوئی شخص آ رہا ہے نماز سے جڑ رہا ہے نماز میں شامل ہو رہا ہے اور جس وقت وہ پہنچ رہا ہے نماز کے لئے اس وقت سارے مسلیان یعنی امام تشہد میں بیٹھے گئے ہیں تو یہ جو بعد میں آیا ہے وہ جب تشہد میں جوائن کرے گا نمازیوں کو تو تشہد میں وہ کیا پڑھے گا یعنی تشہد پڑھے گا درود پڑھے گا کیا پڑھے گا تو اس کا بہت ہی آسان جواب ہے بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ وہ سب کچھ پڑھے گا جتنا پڑھے پائے یعنی وہ تشہد بھی پڑھے گا وہ درود بھی پڑھے گا بلکہ اس کو اور موقع ملتا ہے تو دعائیں بھی کرے گا کیونکہ اس کے لئے یعنی درود کے لئے اور دعاؤں کے لئے کوئی تشہد خاص نہیں ہے ہاں بہت سی روایات ایسی ہیں زیادہ تر روایات میں یہ ہے کہ آخری تشہد میں آپ سے سلم دعائیں کرتے تھے یا آخری تشہد میں دعائیں کرنا چاہیئے لیکن پہلے تشہد میں بھی دعا کی باتیں ملتی ہیں شیخ علبانی رحماللہ وغیرہ نے سلسلہ حیسیہ میں ایسی روایتیں پیش کی ہیں تو پہلے تشہد میں بھی دعا کا ذکر ملتا ہے اور پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنے کا ذکر ملتا ہے شیخ علبانی رحماللہ نے اس درود کے مسئلے کو اپنی کتاب تمام المنہ میں بھی واضح کیا اپنی کتاب صیفت و صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی واضح کیا تو جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ تشہد میں کوئی مسبوک آکے ملتا ہے تو کیا پڑھے گا جتنا کچھ پڑھ سکتا ہے سب کوئی پڑھے گا تین چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں تشہد درود اور دعا تو یہ تینوں میں سے جتنا بھی اس کو ملتا ہے وہ سب پڑھے گا کوئی حریش کی بات اس میں نہیں ہے تو وہ ان تینوں میں سے ہر ایک چیز پڑھے گا بلکہ اگر سب کچھ پڑھنے کے بعد آخر میں وقت بچتا ہے تو جتنا بھی اس کو وقت ملتا ہے سب میں وہ دعائیں کرتا رہے گا تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ خیریہ سے ہے میں ارشد بات کروں مہیدی پڑھنم حیدرباد سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ ہیں اپنے آپ کو نہ ہمارا مذہب بولتے ہیں انسانیت بول رہے ہیں بہت سے مسلمان لوگ بھی ہیں جو سلمہ خان کو فال کرتے ہیں اپنے آپ کو نہ میں انسان ہوں میں انسان ہوں بولتے ہیں قرآن کی آیت جو ہے ایک انسان کو مارے تو ساری انسانیت کو ختم کرنے کے برابر ہے اور ایک انسان کی جان بچائے تو ساری انسانوں کی جان بچائے بلکہ یہ دلیل دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہے نا وہ کتے کو جو پروسٹیٹیوٹ پانی پلائی تو پروسٹیٹیوٹ کو جنت میں ڈال دیئے اور جو عورت تھی بلی اکھائکری کھانا پانی نے دی جس پر اس کا انتخاب ہو گیا اس کو جہنم میں ڈال دیئے تو ان لوگ کیا کرتے نماز سے زیادہ توحید سے زیادہ روزے دکات حد سے زیادہ انسانت کو احمد دیتے چاہے آپ توحید پہ ہو نہ ہو نماز پڑھو نہ پڑھو روزار ہو نہ رہو لیکن اگر آپ اچھے انسان ہیں لوگوں کی مدد کر رہے اور لوگوں کا خیال کر رہے جانوروں کی مدد کر رہے جانوروں کا خیال کر رہے تو یہ کافی سمجھتے ہو اس کے تعلق سے در آوازے کر دیجئے جزاکاللہ خیر شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ان کے آس پاس کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹنے والے جو کہتے ہیں انسانیت انسانیت کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں انسانیت کی بات کرنا چاہیے انسانیت کے ساتھ پیش آنا چاہیے یعنی دوسرے الفاظ میں کہلیے کہ مذہب سے بیزار ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب کا نام نہیں رہنا چاہیے صرف انسانیت کی بات کرنی چاہیے تو بھائی صاحب اسی چیز کو لے کے سوال کر رہے ہیں کیا یہ درست ہے کہ آدمی صرف انسانیت کی بات کرے مذہب کی بات نہ کرے تو دیکھیں یہاں پہ ایک بہت بڑی غلط سیم یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی بات کرتے ہیں انسانیت سے کیا مراد آتے ہیں کہ ایک انسان کے کام آؤ انسانیت کے تحافظ کی فکر کرو ہیومن رائٹس انسانیت جو حقوق ہیں ان کا لحاظ کرو یہ مراد انسانیت سے یہ مراد تو نہیں کسی کو مار دو کسی کو پریشان کرو کسی کو تنگ کرو تو یہ جو انسانیت ہے اس سے کس کو انکار ہے کس مذہب کو اس سے انکار ہے بلکہ مذہب تو آتا ہی اسی لیے ہے مذہب سکھایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ ایک انسان ایک انسان کو پہچان سکے ایک انسان ایک انسان کی قدر کر سکے ایک انسان کو معلوم ہو کہ دوسری انسان کے ساتھ اگر وہ ظلم کرے گا اتیاجار کرے گا تو اس کو کیا بھگتنا پڑ سکتا ہے اس دنیا میں جیتے جی اور مرنے کے بعد تو میرے بھائیو انسانیت کے نام پہ جو لوگ امن کی بات کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر مذہب ہٹا دیا جائے تو انسانیت کے نام پر انسانیت بچتی ہی نہیں ہے ایک انسان جو مذہب کو نہیں مانتا ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے کسی کو مار ڈالے کسی کو لوٹ لے کسی عورت کا ریپ کرے آپ اس کو کیسے غلط کہو گی کس بنیاد پر کہو گی کیوں غلط ہے آپ دلیلیں دے گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے تو اگر ایک آدمی بولے کہ نہیں اس کو ہم ماریں گے چوری کریں گے ڈاکیا ڈالیں گے سب کچھ کریں آپ اس کو کیسے سمجھاؤ گے آپ اس کو کون سی سانیت بتاؤ گے لیکن جب آدمی مذہبی ہوتا ہے مذہب کو مانتا ہے تو مذہب ایک دلیل ہوتا ہے ایک ریفرنس ہوتا ہے اور یہ مذہب چونکہ آدمی خوستے نہیں ماناتا اللہ کی طرف سے آتا ہے جو ہمارا کریٹر ہے جو ہمارا خالق ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو انسانیت یعنی امن کی باتیں ہیں تو انسانیت کے تقاضوں کو پورا تبھی کیا جا سکتا ہے جب انسانیت مذہب کو سچے مذہب کو فالو کرے اگر انسانیت سے مذہب کو الگ کر دیا جائے تو انسانیت انسانیت نہیں رہ جائے گی وہ درندگی میں تبدیل ہو جائے گی آپ جا کے کسی جنگل کا منظر دیکھ لیجئے جہاں جس کی طاقت ہوتی اس کے جیت ہوتی ہے وہاں کون سے قائدہ کانون میں ایک جانور جس جانور پر حاوی ہوتا ہے اس کو مار دیتا ہے اس کو کھا جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی کرتا ہے تو وہاں طاقت کا راج چلتا ہے اگر انسانی سماج سے مذہب کو الگ کر دیا جائے ہر کام صحیح ہوگا آپ کیسے اس کو منع کریں گے کس بیس پر منع کریں گے کس قانون سے اس کو آپ ڈرائیں گے اس کے پاس پیسہ ہے پاور ہے طاقت ہے وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بچانے گے لیکن مذہب انسانیت کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے مذہب انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے مذہب یہ بتاتا ہے کہ تجھے پیدا کس نے کیا ہے اور اس دنیا میں اگر تُو گلت کرے گا تو یہاں بھی تجھے ڈنڈ ملے گا اور مرنے کے بعد بھی تو ختم نہیں ہوگا مرنے کے بعد بھی اوپر والا تجھے اچھے سے پیٹے گا اس کی بھی ایک عدالت قائم ہوگی وہاں پہ بھی تجھے حساب دینا پہلے تو یہ وہ قانون ہے اللہ کا قانون اس کے سہارے ظلم ستم کو کنٹرول کیا سکتا ہے امن کو قائم کیا جا سکتا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں نا انسانیت کی بات پر انسانیت کی بات پر وہ انسانیت کی دوست نہیں ہے وہ انسانیت کی ہمدرنی انسانیت کی دشمن ان کی باتوں سے ہوگا صرف یہ کی انسانوں میں جو پاور میں ہے طاقت میں ہے اس کا بھلا ہوگا جو کمزور ہے کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے جو بے بس ہے جو کچھ کر نہیں سکتا وہ اس کو انسان کے جانور سے بھی بتر اس کو بنا دیں گے لیکن مذہب مذہب ایسا نہیں کرنے دیا مذہب کہتا ہے کہ پوری انسان ایک طرف ہو جائیں اور کسی پر ظلم کریں تو بھی اس مظلوم کے ساتھ وہ چیز صحیح نہیں ہو جائے گی کیونکہ اللہ کا ایک قانون ہے اوپر والے کیا قانون ہے اس کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور ایک چیز یہ بھی کہ انسان کو بنانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ اوپر والا اب اوپر والا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ایک انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے پاس ایک گائیڈ لائن ہونی چاہیے کہ دنیا میں کیسے جیے کیسے زندگی گزارے تو کون ہم کو بتا سکتا ہے کہ کیسے جینا ہے ہمارا کریٹر ہمارا خالق اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہیں چلیں گے تو ہم انسانیت کی خدمت کریں نہیں سکتے دشمن نہیں ہوتا بلکہ انسانیت کو سمارنے کے لئے انسانیت کی حفاظت کے لئے انسانیت کو صحیح راہ پر لانے کے لئے مذہب اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے اپنے قوانین نازل کرتا ہے اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے اپنے رسولوں کو منتخب کرتا ہے تاکہ اللہ کی حکم کے مطابق لوگ صحیح راہ پر چلیں اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہو اور انسانیت کی پوری ہسٹری آپ دیکھیں جب سے یہ دنیا بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کہ جب جب نبی آتے رہے رسول آتے رہے وہ لوگوں کو تعلیم دیتے رہے اللہ کے احکامات سکھلاتے رہے تو اللہ کے احکامات پر جب تک لوگوں نے عمل کیا امن و امان دہا لیکن جیسے لوگ اللہ کے حکم کو چھوڑ دیے بھولا بیٹھے تو پھر فتنہ فساد شروع ہو گیا اور پھر ضرورت پڑھی کہ ایک دوسرے نبی کو بھیجا جائے اور جو باتیں لوگوں نے بھولا دی ہیں ان کو دوبارہ یاد دلائے جائے اور یہ سسلہ چلتا رہا تو دیکھیں گے انسانیت کی تاریخ میں تو جب جب کوئی نبی آیا ہے تب تب ظلم و ستم پر کنٹرول ہوا ہے اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس وقت بھی آپ دیکھیں وہاں پہ عرب میں کیا صورتحال تھی کتنا ظلم ہو رہا تھا کتنا پاپ ہو رہا تھا لیکن آپ پڑھیں تاریخ اسلام کی تاریخ کہ اسلام آیا تو اسلام نے پوری قائع پلے دی ظلم و ستم کا پورا خاتمہ ہو گیا امن و امان قائم ہو گیا اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں اسلام موجود ہے اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن مجید یہ قیامت تک رہے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ذمہ داری لی ہے تو یہ جو اللہ حرب العالمین کا قانون ہے اللہ حرب العالمین کا ذابطہ ہے وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر جب انسان عمل کرے گا تو اس کے دل میں ماخذے کا خوف ہوگا ایک انسان کسی کے ساتھ اچھا کرے گا کیوں اور ایک انسان کسی کے ساتھ برا کرنے سے ڈرے گا کیوں تمہیں ڈرے گا جب اسے ڈر ہو کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے کوئی ہم کو پکڑ سکتا تو ایک انسان جو مذہب نہیں مانتا اسے کیا خاک ڈر ہے کس بات کڑے رہے اسے زیادہ پولیس سے ڈرے گا لیکن اس کو بھی پیسہ کھلا کے وہ ڈر بھی ختم کر لے گا لیکن حقیقت میں اگر کسی کے دل میں انسان کے دل میں ایمان مذہب ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چاہے کوئی پولیس نہ ہو کوئی نہ دیکھ رہا ہو اگر ہم نے کسی کے ساتھ غلط کیا کسی کا سامان چوری کیا کسی عورت کے ساتھ ریپ کیا کسی کو مارا کہ چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو دنیا کی عدالتیں ہم کو بری کر دیں لیکن اوپر والا ہماری پکڑ کرے گا اوپر والا ہماری گریفت کرے گا یہ ہے مذہب کی تعلیم یہ مذہب جرائم کو کنٹرول کرتا ہے مذہب انسان کو انسان بناتا ہے اس لئے مذہب سب سے اہم اگر کوئی آدمی انسانیت کی بات کرتا ہے اور صحیح مانے میں انسان بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کا مذہبی ہونا ضروری ہے اگر کوئی انسان مذہبی نہیں ہو سکتا مذہب نہیں مانتا تو وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا تو خلاص اقلام یہ کہ جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں انسانیت کی بات کرنا چاہیے مذہب کی بات نہیں کرنا چاہیے آپ ان کو سمجھائیں کہ بغیر مذہب کے آپ انسانیت کی بات کر ہی نہیں سکتے اگر آپ مذہب کو انسانیت سے الگ کر دیں گے تو انسانیت انسانیت نہیں رہ جائے گی وہ درندگی میں تبدیل ہو گئے تو یہ چند وضاحتیں تھی آپ کے سوال کے جواب میں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ابتدل سمت کرنا ٹک بلیری سے آپ سے مختصفات کی میرا سوال اے ہے کہ شو پہن کر کیا قرآن پڑھا جا سکتا ہے جیسے ہم دکھانوں میں رہتے ہیں یا کئی کام کرتے ہیں تو وہاں قرآن پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے مطلب قرآن پڑھنے کی خواہش پیش آتی ہے تو کیا ہم شوز کو جو ہے جو سپورٹ شوز ہیں لوفرز ہیں ایسے شوز بغیر اتارے قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ ہمارے لئے ایک ریسپونڈ میسیز دالیے جو صحیح اور حدیث سے صحیح ہے یہ ہمارے بائی صاحب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا ہم شوز پہن کے یعنی جوتہ ان کی مراد ہوگی کہیں پہ یہ کام کر رہے ہوں گے تو ان کا کہنا ہے کہ جوتہ پہن کے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں کی نہیں تو اگر ایسا ہے یہ جوتے کے بارے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جوتہ پہن کے بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو یہاں تک معلوم ہونا چاہیے کہ جوتہ پہن کے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی تلاوت تو جانے دیجئے جوتہ پہن کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ سنان نبی دعوت وغیرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جوتہ پہن کے نماز پڑھنا ثابت تھے مشہور روایت تھے ایک مرد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتہ پہن کے نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے تو تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیئے تو آپ کے بچے جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اپنے جوتے کے اتار دیئے صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم ہم نے آپ کو جوتے اتار دیئے دیکھا اس لئے ہم نے بھی جوتے اتار دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضعات فرمائی کہ میرے جوتے میں گندگی لگی تھی مجھے اس کا علمی تھا جبریل علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ گندگی ہے اس لئے میں نے نکال دیا اور تمہارے جوتوں میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا یعنی تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں تھی تو دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے پہن کے نواز پڑھنا ثابت ہے صحابہ علیہ وسلم نے اس وقت جوتے نکال دیا تھا ایک وجہ تھی اس کا مطلب ہی کی وجہ نہ ہوتی تو جوتہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ وجہ ہے کہ صحابہ علیہ وسلم کی جوتوں میں وہ چیز نہیں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے وضاحت فرمائی جس کا مقصد یہ تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں جوتوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ حدیث ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیث ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو جب جوتہ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو جوتہ پہن کے قرآن مجید کی تلاوت کیونی کر سکتے ہیں بدرجہ علا کر سکتے ہیں اگر آپ تلاوت کرنا چاہیں تو اس میں کوئی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسی نوٹ فرمائلنے اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوال ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتا ہے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پستے ہوئی دیان لے آپ کا سوال مختصر ہو با مقصد ہو اور سوال پستے ہوئی آپ اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک مہتے ہیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ سر میرا ایک دوست کا بی بی گجر گیا اس کا دیل مہاں کا پویسہ دیا نہیں اب اس کو کیسے دینا وہ تو گجر گیا دنیا سے چل گیا اب وہ دوست مرے سے مسئلہ پس رہتا اس کا علاج کیا ہے دنیا سے چل گیا اس کا دیل مہاں کا پویسہ دیا نہیں پھر کیسے دینا مادرہ سمیہ دینا دوسری جگہ دان کر دینا اس کا یہ ایک بھائیز آپ کا سوال ہے بہت واضح نہیں سن ملا لیکن شاید یہ کہنا یہ چاہتے ہیں ان کے دوست کی بی بی کا انتقال ہو گیا اور شاید شہر نے مہر نہیں دیا یہ کسی پیسے کی بات کر رہے ہیں غالباً مہر کی بات کر رہے ہیں کہ جو مہر نکاح میں جو مہر تیہ ہوتا وہ نہیں دیا اور بی بی کا انتقال ہو گیا تو اب اس رقم کو کیا کریں کیا کسی مدرسے میں دے دیں تو دیکھیں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ہمارے سماج میں یہ بہت گندی رسم اور بہت تھی گھٹیا رواج ہے کہ شادی کرنے کے بعد لوگ عورت کا مہر نہیں دیتے ہیں یہ بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے مہر ایک قلیدی چیز ہے ایک مرکزی چیز ہے رشتے نکاح کے قیام کے لیے چلو بھئی ٹھیک ہے آدمی تھوڑی سی تاخیر کر سکتا ہے اس کی انجائشہ مانتے لیکن تاخیر کے نام پر ہڑپ کر جائے اس کو دے ہی مت یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑی غلطی ہے اگر آدمی مہر نہیں دے سکتا اسے شادی نہیں کرنا چاہیے کیا تو جو دوسری چیزیں ہیں یا کم چیزیں ہیں اس پر طے کرے یا سیرے سے وہ شادی نہیں کرے بغیر مہر کیا شادی نہیں ہو سکتی اللہ یہ کی سامنے والی جو عورت ہے خاتون ہے وہ کہہ دے ہم کو نہیں چاہیے یا کسی اور چیز پہ طے ہو جائے الگ بات ہے لیکن اگر کسی پیسے پہ طے ہوا ہے کسی رقم پہ طے ہوا ہے اور شوہر اس کو نہیں دیتا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اب آتے ہیں آپ کے سوال پر آپ کا سوال یہ ہے کہ نہیں دیا آپ کیا کرے مدرسے میں دے دے بھائی مدرسے میں کوئی دے دیں گے یہ بھی کتنی غلط سوچ ہے کہ بیوی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھا آئی شوہر اور اس کو مدرسے میں دے دے گا مدرسے میں کیوں دے گا بھائی آپ تلاش کیجئے نا کیوں اس عورت کے رشتہ دار کون ہے اس کا مہر آپ باقی ہیں تو سمجھئے کہ آپ کے اوپر قرض ہے یعنی آپ اپنی بیوی کے قرض تھے اور آپ کو ہو چکا نہ تھا اب بیوی مر چکی ہے تو بیوی کا جو طرقہ ہے اس کی جو ویراست ہے اس ویراست میں یہ قرض بھی شامل ہوگا یعنی اگر وہ عورت کچھ چیزیں چھوڑ کر فوت ہوئی ہے مثال کے طور پر اس کے پاس اپنے زیورات تھے یا ہو سکتا ہے کوئی گھر ہو اس کے نام پہ یا کچھ بھی ہو کم سے کم زیورات تو ہوتے ہیں عورتوں کے تو ایک عورت فوت ہوتی ہے تو اس کے جو زیورات ہے نا یہ اس کی ویراست ہے اس کا ترکہ ہے یہ زیورات کون لے گا یہ زیورات لے گا اس کے جو بھی رشتے دار ہیں وہ اس میں شاہر کبھی ہیستہ ہے لیکن اس کے اور بھی جو رشتے دار ہیں جیسے بیٹی ہے بیٹا ہے اس کے ماں ہے اس کے باپ ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو یا اور بہت دور تک چینج جا سکتا ہے اگر بیٹا نہ ہو تو ہواشی میں بہت دور تک چینج جا سکتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی ہو باپ ہے بیٹا ہے بیٹی ہے ماں ہے اور باپ بیٹا نہیں ہے تو پھر حواشی میں ایک لمبا سسلہ ہے جو لوگ بھی ہوں گے وہ اس کے وارش ہوں گے یہ مدرسے میں کسی کی پروپرٹی کسی کی وراثت کسی کی اجازت آپ کو انتیں مدرسے میں دینے والے بھئی اور یہ دوسرا پاپ ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ ایک تو پہلا پاپ یہ کرتا ہے کہ زندگی بھر اس کا مال ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا دیا نہیں اور مرنے کے بعد دے گا بھی کس کو مدرسے میں کیوں بھئی آپ کو مدرسے میں دینے والے آپ کا جو اپنا مال ہے جائیے مدرسے میں دیجئے جہاں دینا ہو دیجئے مدرسے میں دینا بہت اچھی بات ہے ہم نہیں کہیں مدرسے میں نہ دے کے کہیں اور دے دے دینا تو مدرسے میں دیں جو بھی چیزیں لیکن اپنی چیزیں دیں آپ اپنی کمائی دیں اپنا گھر بیچ کے آپ مدرسے میں دیں دیکھ کونوں نہ کر رہا آپ لیکن بیوی کا مال بڑھا کے آپ مدرسے میں دے دیں گے یہ حق تو آپ کو تو بیوی کا جو بھی مال ہے چاہے آپ اس کو ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے یا کوئی اور لے کے بیٹھا تھا اس کے افات کے بعد وہ سارے مال اکٹھا ہوں گے اور اس کے وارسین میں تقسیم ہوں گے تو یہ آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا اس کا جواب ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے دوسری بات کسی نے کیا ہے تو وہ یہ نہ سوچیں کہ چھٹی مل گی اسے ادا کرنا ہے اور تیسرا کہاں ادا کرنا ہے مرنے والے کے وارسین کو ادا کرنا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عمر ہے میں ہیدر آبات کا عمر میرا سوال ہے کہ رمضان رمضان کی عید جو ہے سعودی عرب میں اور ہندوستان میں ایک دن کا فرق رہتا ایسا کیوں جبکہ تاریخ کے حساب سے تو ایک ہی دن رہتا اور دن کے حساب سے جبکہ سعودی عرب میں بھی جمعہ ہے تو ہندوستان میں بھی جمعہ ہی رہتا سعودی عرب میں اگر ایک تاریخ ہے تو انڈیا میں بھی ایک تاریخ رہتا ہے پھر عید میں اور روزوں میں فرق کیوں ہو جاتا ترہ واضحات سے جواب دیجئے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں اور ایک ایسا سوال کر رہے ہیں جس کو لے کر ہر سال عید کے موقع پر کافی بحثوں مباسع ہوتا ہے آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں اگر آدمی اس اختلاف میں جا کر بات کرے تو بات کتنی لمبی ہو جائے گی کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے بڑتا ہوں اللہ کی نبی سسم کے جو حدیث ہے سوم لی رویتی وافترو لی رویتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سا اصول بتایا ہے کہ چاند دیکھ کے افتار کیجئے چاند دیکھ کے آپ روزہ رکھئے یعنی رمضان شروع کب کرنا ہے اس کا فیصلہ چار رہا ہے آپ سارے جھگڑے ختم کیجئے جو قانون جو ذابطہ نبی نے دیا ہے اس کو اپلائی کیجئے سعودی میں کیا ہو رہا فلان جگہ کیا ہو رہا اسے کیا لینے دن آپ کو نبی نے آپ کو کیا مقلف کیا ہے آپ کو کس بات کا مقلف کیا ہے کہا سوم لی رویتی کہ دیکھو تو آپ باہر نکل کے دیکھو چاند دیکھ رہا کی نہیں اگر دیکھ رہا ہے تو روزہ شروع کر دو ایسے ہی اگر رمضان ختم ہو رہا ہے تو آپ نکلیں اب آر دیکھیں چاند دیکھ رہا کی نہیں چاند دیکھ رہا آپ عید کے موپڑے کون آپ کو منع کرے گا نہیں اس حدیث پر عمل کرنے سے کوئی آپ کو روک دے گا اگر آپ نے چاند دیکھ لیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کہہ سکتی ہے کہ نہیں آپ رمضان کے روزے مت رکھو یا رمضان کے بعد آپ نے چاند دیکھا ہے تو آپ سے کہا جائے گا کہ نہیں اب آپ عید مت کرو تو سادہ سا مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اس حدیث کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چاند دیکھ کر افطار کرو اور چاند دیکھ کر جو ہے روزہ رکھنا شروع کرو روزہ رکھنا بند کرو تو یہ ذابطہ ہے یہ اصول دے اب وہ فلا جگہ کیا ہوتا ہے اس کا مکلف نہیں کیا گیا آپ کو شریعت نے اس بات کا مکلف نہیں کیا ہے کہ اتنی دور پر جو ہے کیا ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھو ہاں ایک بات ہے کہ اگر آپ ہی کے علاقے سے کوئی شہادت آ رہی ہے یعنی جب آپ چاند دیکھتے ہیں تو آپ کی معلومات میں عرف میں جو یہ رائز ہے کہ جب ہم یہاں چاند دیکھتے ہیں تو یہاں بھی چاند دیکھتا ہے ایک عرف ہوتا ہے دنیا جانتی یعنی کسی بھی علاقے میں لوگ رہتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب یہاں چاند دیکھا تو مطلب یہ ہے کہ اور اس اس علاقے میں چاند دیکھے گا یہ عرف کے مطابق تھے کس نے اس چاند دیکھا اور اسی گاؤں کے دوسری حصے والوں نے نہیں دیکھا تو مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس ایریے میں چاند دکھا گرچہ ان لوگوں نہیں دیکھا تو ایسے ہی عرف کی لحاظ ہمیں نہیں کہتے سائنسی اعتبار سے کوئی نا پہنے عرف کے لحاظ عرف کے لحاظ سے جتنی دور میں یہ معلوم رہا ہے کہ جب یہاں چاند دکھتا تو یہاں بھی چاند دکھ رہا ہے تو اس ایریے کے اندر اگر یہ خبر آ جاتی ہے کہ نہیں چاند دکھا گیا تو سمجھے وہ آپ کے ایریے کی خبر آپ دیکھے ہیں کوئی دیکھے آپ کے ایریے میں دیکھا گیا تو جتنا حلقہ آپ کے ایریے میں آتا ہے عرف کے لحاظ سے آپ کو ناپنے کی ضرورت میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت میں عرف کے لحاظ سے جتنا آتا ہے اس ایریے میں چاند دکھتا ہے آپ روزہ رکھنا شروع کیجئے چاند دکھتا ہے آپ روزہ رکھنا بند کیجئے عید کیجئے بات ختم میں باقی سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے پھلان جگہ کیا ہو رہا ہے اس بات کا مکلف علق معاملہ ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے ہم اس کے مخلف نہیں ہے دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں دن ہوتا تو یہاں رات ہوتی ہے تو اب ایسا تھوڑی ہے کہ ہم اس کو دن سمل لیں گے اور دن والی نمار پڑھنا شروع کر دیں گے وہاں کے دیکھے دے گا یا یہاں دن ہوتا تو کہیں پہ رات ہوتی ہے اس کا مطلب تھوڑی کہ ہم یہاں اس کو رات سمل لیں گے ایسا نہیں ہے تو اصل جو ذابطہ ہے مہینے کے آغاز کا اور مہینے کے اختتام کا اسلامی مہینہ کب شروع ہوگا اسلامی مہینہ کب ختم ہوگا ہمیں شریعت نے بتایا چاند دیکھ کے فیصلہ کرو اور دن کب شروع ہوگا دن کب ختم ہوگا ہمیں شریعت نے بتایا صورت دیکھ کے فیصلہ کرو ہم جس ایرے میں رہتے ہیں چاند بھی دکھرا ہم کو صورت بھی دکھرا چاند دیکھ کے ہم مہینہ کنفرم کریں گے اور صورت دیکھ کے ہم اپنی نمازوں کا وقت معلوم کریں گے بات ختم ہے تو اتنی سی بات ہے بس اسی پر آپ غور کریں اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں اختلاف سے آپ بچے رہیں گے باقی بحثوں مبایسے میں جائیں گے تو ایک بہت بڑا تسلسل ہے اس سے نکل پانا بڑا مشکل ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر چلائے ہمارے آپسی اختلافات اور آپسی رنجشوں کو ختم کریں آمین رب اللہ میں امید ہے کہ آپ کے جواب مل گیا ہوگا امید ہے کہ آپ کے لئے مسئلہ واضح ہوگیا ہوگا ناظرین وقت یہی پر ختم ہے اور آخر میں ہم آپ کے سامنے پھر واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریح شکل میں لکھ کریں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں مصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے یاد رکھیں آپ کا سوال مقتصر ہو کم سے کم الفاظ پر مستمیل ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ ہوئی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی اب اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں